بسم اللہ الرحمن الرحیم عن النومان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدعاء هو العبادہ ثم قرأ وقال ربکم ادعونی استجب لکم رواہ احمد والترمزی یہ حدیث مسند احمد ابن حنبل میں ہے اور سنن ترمزی میں ہے صحابی رسول حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دعا عبادت ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت فرمائی وقال ربکم ادعونی استجب لکم تمہارے پروردگار نے کہا کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا دعا کرنا عبادت ہے جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنا عبادت ہے اسی طرح ہم دعا مانگتے ہیں دعا مانگنا بھی عبادت ہے اگر نماز غیر اللہ کے لئے پڑھی جائے تو شرک ہو جائے گا اسی طریقے سے دعا اگر غیر اللہ سکھی جائے تو شرک ہو جائے گا بہت سارے مسلمانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ درگاہوں پر مزاروں پر جا کر کے وہاں انتجا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں قبر والے سے ماتتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو قبر میں سویا ہوا ہے تم اس کو سنا نہیں سکتے ہو اور وہ تمہاری پکار کو سنتا بھی نہیں ہے اور اگر سن لے تو جواب بھی نہیں لے گا اس لئے دعا صرف اللہ سے کرنی چاہیے جتنے انبیاء رسول پیغمبر آئے ان تمام نے مصیبتوں اور پریشانیوں میں صرف اللہ کو پکارا کسی اور کے در پہ حاضری دینا کسی اور سے دعا کرنا کسی اور سے التجا کرنا کسی اور کے سامنے آجزی اور انکساری کا اظہار کرنا یہ صحیح نہیں ہے بلکہ شرکی عامل ہے ہمیں چاہیے کہ ان باتوں سے پرہیز کریں دعا یا اللہ کے نزدیک بڑی عظمت والا حمل ہے انبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيْسَ شَيْغٌ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَا یہ حدیث سنن ترمیزی کی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دعا سے بڑی عظمت والی کوئی چیز نہیں ہے اس لئے جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ سے قریب ہوتا ہے رمضان کا مہینہ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جہاں رمضان کے مسائل بیان کیے ہیں اسی بیچ میں دعا کا ذکر کیا ہے معلوم یہ ہوا کہ رمضان کا اور دعا کا بہت گہرا تعلق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر روز افطار کے موقع پر اللہ تعالی بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور دل میں بھی ایسا کرتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ خصوصی طور پر افطار کے موقع پر دعاوں کا احتمام کریں اگر کوئی انسان پریشان حال ہے یا اسی طریقے سے کسی مصیبت میں مبتلا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ خصوصی طور پر دعا کا احتمام کریں اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء تقدیر کو دعاء بدل دیتی ہے اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے جو ہمارے لئے مناسب نہیں ہے جو ہمیں تکلیف کا سبب بن سکتا ہے تو دعاؤں کے ذریعے سے وہ فیصلہ اللہ بدل دیتا ہے اور ہم رمضان میں وطر میں جو دعائیں پڑھتے ہیں اس دعا میں یہ دعا بھی ہے اے میرے پروردگار مجھے اس گناہ سے اس برائی سے بچا لے جو تُو نے میرے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے تو یہ تمام حدیثیں اس بات کی دلیل ہیں کہ دعا یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے ہمیں چاہیے کہ رمضان میں جہاں ہم بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور غمخاری کا معاملہ کرتے ہیں صدقہ و خیرات کرتے ہیں وہی تک پر ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم دعاؤں کا بھی خصوصی طور پر احتمام کریں اس لیے کہ یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کی توفیق عنایت فرمائے اور اس ماہ مبارک سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو ربنا تقبل منا انکا انتا سمیغ العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم برحمتکا یا ارحم الرحیمین آمین آمین